جو بہت زیادہ یونیک ہے جس میں ہم بائیک کے ساتھ انجن آئل کول کٹ لگانے والے ہیں اس سے آپ کے بائیک کی انجن پرفارمس بائیک کی لائف اور اس کے جو آئل ہے اس کی لائف بڑھ جائے گی آئل جیدر آپ ایک مہینے بعد چینج کرتے ہیں دو یہ تین مہینے بعد بھی چینج کرتے ہیں انشاءاللہ صاف ستھرہ رہے گا اور بائیک کو جب آپ رائیڈ کرتے ہیں بائیک جو ہی ہیٹ اپ ہوتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی جو فین لگے ہیں وہ اس کے انجن کو بلکل ٹھنڈا کرتے ہیں اور جو ہی بائیک کا انجن ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اس کے فین آٹومیٹکلی باندھ ہو جاتے ہیں تو یہ سب کچھ ڈیٹیل سے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے بائیک سے لیکن مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا تو دوستو آج ہمارے بس دو ازربائیز مارڈل سیونڈ سیسی بائیک ہے جس کے اندر ہم آئیل کول کٹ لگانے والے ہیں اور سب سے پہلے بائیک کا جو پرانا آئل ہے وہ نکال لیں گے چونکہ اس میں نئے آئل ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر جو کول کٹ لگائیں گے وہ اس آئل کو بلکل صاف اور ٹھنڈا رکھی گی تو دیکھتے ہیں استاذ بھی مارسد موجود ہے اس کی فٹنگ آج کس طرح سے کرنے والے ہیں تو استاذ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئل کول کٹ ہم نے آج انسٹال کرنی ہے بائیک میں اس سے بائیک کو کیا کیا فائدہ ہوگا اس کے کنیکشن کس طرح سے ہوں گے اور کیا کیا ہم کام کرنے والے ہیں اس میں اس کٹ کے اتنے فائدہ ہیں کہ دوسری بات ہے ابھی یہ دیکھو نا سامنے یہ مکمل اس کی کٹ پڑھی ہوئی ہے اس میں پائپ ہے یہ اس کے فین ہے دو لگے ہوئے ایک ساتھ ریڈیئیٹر ایک بنا ہوئے بلکل بلکل یہ اس کے کلپ ہے یہ اس کی وہ ٹکی ہے جو ادھر سے ایڈ کے ساتھ کنیکشن ہوں گے اور اس کے علاوہ اس کا ایک سرکٹ بورڈ ہے یا پی سی بی آپ بول سکتے ہیں اس کا مین سرکٹ ہے جو کہ سارے کام کو کنٹرول کرے گا یہ اس کی ٹکی انہوں نے جو ہے وہ بنائی ہے جو اس کی اپنی ٹکی ہے اس کے اندر انہوں نے ڈاولی مرہ لگائی ہے اور یہ اس کے فین ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب بائیک ہیٹ اپ ہوگی یا ایک ٹمپریچر سے اوپر جائے گی تو یہ فین آٹومیٹک لی چلنے لگ جائیں گے اور اس کے بعد یہ جو نے اس میں لگا ہوا ہے اس کا ریڈیٹے لگا ہوا ہے اس میں سے موبلیل جو ہے پاس ہو کے ہیڈ میں جائے گا اور یہاں سے جو ہے وہ ہوا بھی پاس ہوگی اور وہ ہوا کو تھنڈا کریں گے یہ پنکے جو لگے اس میں تو یہ اس کی اوپر فٹنگ کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ابھی دونہ آپ کو فٹنگ کر کے دکھائیں گے اور اس کی کیسے کیسے فٹنگ کریں گے یہ اس کا سرکٹ ہے مکمل سرکٹ ہے اچھی طرح سے سیل پیک کیا ہوئے تاکہ اس میں پانی نہ جائے اور پانی کے وجہ خراب نہ ہو اس میں ٹوٹل جو ہے وہ ایک یہ سب سے پہلے یہ سینسر ہے جو کہ ہیٹ کو یہ ٹمپریچر کو سینس کرے گا اور اس کے حساب سے یہ فین کو سگنل دے گا کہ یار آپ اس ٹائم پہ چال جاؤ جب ٹمپریچر چالیس یا اٹھتیس سے اوپر ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی چال جائیں گے تو ابھی یہ بس بائک ہے اور دوزار بائس مادل ہونڈا سینٹی ہے اور اس کے اندر آج ہم یہ انسٹال کرنے والے ہیں استاد اس کو ابھی انسٹال کریں گے آپ کے سامنے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یار اس کا فائدہ کیا ہے کس طرح اس کو آپ نے بائک کے ساتھ لگانا ہے اور اس سے آپ کیا کے کام لے سکتے ہیں تو استاد جی ابھی آپ اس کو فٹ کرنے والے ہیں اس کو فٹ کے در سے کس جگہ بھی کرنا ہے اس نے یہ سیف گارڈ والی جگہ ہے سیف گارڈ میں اگر سیف گارڈ لگا بھی ہو تو یہ جو نا آسانی سے فٹنگ ہو جائے گا ابھی دیکھو نا جہاں پہ سیف گارڈ کے قابل ہیں اس کے ساتھ ہم نے اس کو فٹ کر دیا ہے اور اس کا ناٹ کابل ہے جو جتنے بھی ہیں ہم وہ بلکل فل ٹیٹ کر دیں گے تاکہ جو اپنی جگہ سی ہی لینا اور اس کے بعد نیچے والی یہ ٹکی ہے اس کو ٹکی کو کھولیں گے کیونکہ اس کی جو موبلیل والی ٹکی ہے وہ لیدہ سے اس کی ٹیکنگ میں آئی ہے مطلب یہ جین ون والی ٹکی آپ نے اٹا دینی ہے اس کو اتار کے آپ نے سمال کے رکھ لینا ہے اور اس کی جگہ پہ جو انہوں نے خود بھیجی ہے اور ٹکی وہ والی لگانی ہے اور اس کے نیچے آپ نے یہ جین لازمی رکھنا ہے یہ جین لازمی ہے اور ہو سکے اگر تھوڑا سا ٹکی میں کوئی فرق ہو تو اس میں ڈبل جین لگا لیں آپ ڈبل جین سے جویں لیکیج نہیں کرے گا کیونکہ اس میں تھوڑا سا ٹکی میں اور جین ون میں کافی فرق ہیں اور دوسری بات ہے ابھی دیکھو کہ یہ جو ٹکی میں ہے وہ ہم نے اس میں پھٹنگ کر دیا یہ دو پائپ سارچ باہر نکالے ہوئے نمین ہے یہ نیچے والا جو پہ پہ مبلیل کا ہے جو نمبلے سے سے نکلے گا اور اوپر والا جو پہ وہ اس کے اندر جاؤ یعنی کہ ہیڈ کے اوپر والا جو مسائل براہ جو ہی شہر جو کہ وہруго đe رو Pea میں pension ہوتا ہے یہ ابھی چکری کے قابلے ہم نقت 92 getا رکھت کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مبلیل کیسے نکلتا ہے ٹارگٹ کا آئل ڈالتے ہیں اس میں ایک لیٹر اپنے آئل لینا ہے تاکہ کیونکہ پوائنٹ سیون اس میں ڈالتا ہے یہ سات سو ایمل ڈالتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا دو سو ایمل زیادہ ڈال لیں آپ کیونکہ اس کی جو ریڈیئیٹر کٹ ہے اس کے اندر بھی جائے گا استاذ جی کٹ کے اندر کم سو کم بھی جو ایک پوائنٹ لازمی ہونا چاہیے فالتو جہاں پی یہ سات سو ایمل ہوتا ہے اس میں آٹھ سو کر دیں آپ آٹھ سو یا نو سو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ اسی میں سے کٹ میں سے گھوم کے آئے گا نا وہ بلکل ایسے ہی ہے تو اس کے بات دیکھو اب ہم آپ کو یہ سٹارٹ کریں یہ ایک پوائنٹ آپ نے بچا لیا ہے بچا لیا ہے موبیل ایک پوائنٹ بچایا ہے اس لیے کہ جو انہیں زیادہ موبیل ٹھیک نہیں ہے تو اگر کوئی تھوڑا بہت فالتو وہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی بائیک آپ نے سٹارٹ کیا ہے اور بائیک سٹارٹ کرتی انشاءاللہ آئلس کا نکلے گا اور وہ ویسا ہی ہے یہ موبیل اس کا نکل آیا ہے اور بلکل ایسے سوار سکرہ آئلس جس طرح بھی ڈالا تھا سیم اسی طرح سے نکل رہا ہے اور امید یہ ہے کہ ستا جی جب اس کو ایک مہینے کے بعد بھی چیک کریں گے تو انشاءاللہ یہ صاف ہوگا یا ایٹی پرسنٹ بلکل ایسا ہی ہوگا کیونکہ انجن میں اگر مسئلہ نہیں ہوگا تو آئل بلکل صاف ہوگا یہ موبیل جو جہاں سے نیچے سے نکلا یہ پیمپ ہم نے اب وہاں پہ لگا دی ہے مطلب ادھر سے آئل باہر آ چکا ہے یہ جی چیک ہوگی ہے آئل پام والا کام ٹھیک ہے ابھی اس کا پائپ لگا گے تو اوپر جو ہمیں کٹ لگا رہے ہیں اس کے ساتھ لگانا ہے اب یہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاتا ہوں نا آپ کو ہر ایک چیز بتاؤں گا اور یہ کلپ میں نے ٹیٹ کر دیا ہے سب سے پہلے جو ہے کہ یہ پیمپ نیچے والے اس میں لگانا ہے ہم نے پیمپ میں اب اوپر والے پیمپ سے یہ موبیلیل نکالنا ہے ہم نے ابھی آپ نے دوبارہ بھائی کو سٹارٹ کیا اور اوپر والے سے چیک کریں گے کہ یار وہ جو فین آبی رہا ہے دیکھو یہ تیل اب یہاں سے نکلے گا کیونکہ یہ واپسی موبیلیل ہیڈ کے اوپر جائے گا ہیڈ کے اوپر والے سٹارٹوں پر پورے ہیڈ میں گھوم کے جائے گا ابھی اسٹارٹ ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں سے موبیلیل کیسے یہ نکل آیا ہے اور آئید ایدر سے بھی نکل آیا ہے اور یہ تو بلکل مکمل صاف ہے موبیلیل اس کا کیا سمجھیں کہ ایک یہ دو مہینے بعد یہ ایسی رہے گا یہ میں آپ کو دو مہینے کے بعد بھی اسٹارٹ کا موبیلیل نکال کر دیتا ہوں ایسی رہا ہے جب موٹسیکل گرم نہیں ہوگا تو موبیلیل یہ کالا نہیں ہوگا اس کا جب گرم ہوگا تو پھر کالا ہوگا تو یہ فیٹنگ ہوگی ہے نیچے اس کے پیمپ کی ابھی دوسرے پیمپ کی فیٹنگ ہم کر رہے ہیں اور دوسرے پیمپ کی فیٹنگ کر کے دکھائیں گے کہ جو ہے یہ موبیلیل کا کیسے فیٹنگ ہوگا اس کا پورا سرکٹ کا ملیٹ کرنا ہے ہم نے مکمل کرنا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمپل سا کام ہے سمپل آپ نے یہ کٹ انسٹال کرنی ہے بائٹ کے ساتھ لگانی ہے اس کے دو پائپ ہیں اور ان کو آپس میں کنیٹ کرنا ہے اس طرح جس طرح آپ کو دکھایا ہے سب سے پہل سٹارٹ کر کے دیکھیں گے انجن مسائل نکل رہا ہے ایک پائپ ادھر سے لگا کے تو وہ آپ نے ریڈیئیٹر کٹ کو لگا دینا ہے اور دوسرا جو واپسی والا ہے وہ واپس لگا ہے اس طرح ہیڈ کے ساتھ یہ فیٹنگ کر دیا ہم نے اس کے پائپ واپسی کا جو ہے اس میں پورے ہیڈ میں یہ جو ہے موبیلیل واپسی پھیکے گا اس کی وجہ سے ہیڈ اور پورا انجن ہی ٹھنڈا ہوگا اس کا کیونکہ انجن ٹھنڈا ہوگا تو موبیلیل صاف ہوگا اس کا تو اس کی ہم نے کلپ ٹیٹ کر دی ہیں سارے اور اب انشاءاللہ جو ہم اس کیٹ کو فٹنگ کریں گے اس کے مطلب جو الیکٹرکل سرکٹ ہے بھی اس کی باری آگیا ہے جی جی بلکل اس کے الیکٹرکل سرکٹ ہے ہم اس کی فٹنگ کر رہے ہیں تو اس کو آپ چاہے سیٹ کے نیچے بھی رکھ لیں یا ٹاپک کے اندر رکھ لیں جدر آپ کو ایزی ہو در رکھ لیں وہ تو کوئی مسئلہ جہاں دل کریں آپ کا جو نے اس کو فٹنگ کر دیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ میٹھے کے ساتھ کہیں فٹنگ کر لیں اگر نہیں دیکھنا تو پھر آپ کہیں ٹاپے میں بھی کہیں لگا سکتے کوئی مسئلہ نہیں اس کا بلکل اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ اٹومیٹکلی جب ہیٹ اپ ہوگا بائک تو یہ خود ہی فین کو سیگنل دے گا کہ یار تم نے چل جانا ہے یہ اٹھتیس ڈگری سنڈی گریٹ پر یہ سیٹ کیا ہوا ہے اور جب ٹمپریچر جا ہوا اٹھتیس ڈگری پر ہوگا تو یہ اٹومیٹکلی چل جائے گا اور بائک کو جب اس کا آئل انجن کا آئل ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ خود ہی باند بھی ہو جائے گا ابھی دیکھو یہ تاریں اب ہم آپ کو دکھائیں گے ہر ایک تار جو اس میں کالی تار ہے وہ اس کی آرتکلی تار ہے آپ آرتکلی تار سبز تار میں کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں یا باڈی کے ساتھ بھی ٹیچ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تار کٹنے کی نوبتی نہیں آئے گی ہم نے آرتکلی تار اس میں کلیب میں پھسا دی ہے تو دوسری سبھی تار کتا لگا رہے ہیں یہ ہم بریک سوچ کا جو کرنٹ والی تار اس میں لگا رہے ہیں مطلب سفید تار جو ہے وہ پازٹیو ہے اور جو بلیک والی تار ہے وہ نیگٹیو یا آرت ہے اس کو آپ آرت لگائیں گے آپ وہ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو نے ابھی یہ سوچ کی تار میں لگا دیا ہم نے واپس کیا اس میں اصل وائرنگ اس طرح سے دو تاریں جو ہے وہ چھوٹی ہیں اور دو تھوڑی لمبی دیوئی ہیں چھوٹی جو ہے اس کو آپ نے کنیکشن دینا ہے کرنٹ وغیرہ دینا ہے جو لمبی ہیں وہ ڈریکٹ فین کے ساتھ لگانی ہے بلکل لمبی تار کیونکہ وہ فین آگے ہیں یہ جو ہے کرنٹ اس کے نزدیک ہے کیٹ کے اس لئے جو تاریں لمبی کی ہوئی ہیں چھوٹی ہوگا چھوٹی ہوگا تو اس کے بعد ابھی دیکھ رہی ہے ہاں پہ یہ سب فٹنگ ہوگی کوئی ہم نے تار نہیں کٹی ہے اس کی نئی ویرنگ ہے کیونکہ نئی ویرنگ کو کٹنا ٹھیک نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اور پرانی بھی کٹنی نہیں چاہیے اگر ممکن ہو تو اسی میں ہی جو ہے وہ آپ پراپر کنیکشن کریں اور اس کے بعد ابھی آگے آپ اس کے بعد یہ ٹیپنگ کر رہا ہوں میں ٹیپ کرنا لازم ہے تاکہ جورنر تار کوئی آگے پیچھے نہ جائے ایک برابر ایک ساتھ جائے تار یہ آپ ابھی فین کے ساتھ لگانے والے ہیں یہ فین کے ساتھ میں جورنر ڈارک لے کے جاتا ہوں اور اس میں ایک اور تاج بھی ہے جو ہم اس کے ساتھ لگا دیں گے یہ وہ سنسر ہے نا جو کہ تمپریچر کے لیے آپ لگائیں گے اس ٹول کٹ کے ساتھ اور وہ یہ کٹ ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پوائنٹ پہ ہم نے اس کو سنسر کو لگایا ہے جدر سے آئل نکل کے انجن میں جا رہا ہے اس سائیڈ پہ آپ نے یہ لگا رہا ہے بلکل یہ اس لئے لگایا ہے نا کہ یہ پیپ ہلکا سا مبیل گرم بھی بتائے گا ٹھنڈا بھی بتائے گا اس حساب سے جو ہے اس کا ساتھ کے ساتھ میٹر بتاتا رہی گا تو دو تاریں جو فین کے طرف آ رہی ہیں وہ بھی سیم اسی طرح سے بلیک والی بلیک کے ساتھ اور وائٹ والی جو ہے وہ فین کے ریڈ کے ساتھ آپ نے لگا دنیا ہے بلکل بلکل ابھی یہ فیٹنگ ہو گیا اس کی تاروں کی اور ہم نے اوپا سے تار وائرنگ کو بلکل لپیٹ کے اس کے ساتھ ساتھ جانب میں بلکل فکس کر گئی ہے مطبع اچھی طرح سے ڈریسنگ کرنی ہے تار کو نظر نہ آئے باہر تار نکل ہوئی نظر نہ آئے بری بھی نہ لگے اور آپ کی وائر بلکل سیف جائے اور ابھی تقریبا اس کے کنیکشن بلکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں استازی اگر وہ ایک دفعہ اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں اب یہ دیکھو یہ سوچ آن ہو گیا ہے اور اس کی گرین لیٹ جل گئی ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بند ہو گیا یہ آن ہو گیا مطلب یہ در آن ہے یہ سوچ اس کو یہ آن ہے اور یہ لیٹ اس کی جل گئی ہے اور یہ جو پی سی بی لگی ہوئی ہے اس پر اٹھتیس ڈگری سن ڈگریٹ بتا رہا ہے کہ اٹھتیس پر جب اٹھتیس سے اوپر جو ہی ہوگا تو بائی گرم ہو جائے گا اور یہ زیادہ طرف تا جی کس علاقے میں یہ چیز زیادہ کامیاب ہے ویسے تو لمبے روٹ پہ آپ جائیں گے تو یہ چیز بلکل ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مطلب جس طرح کچھ لوگ کراچی والی سایڈ یہ زیادہ گھر نہ لاتے ہیں تو تو بہت کامیاب ہے وہ بھی کامیاب ہے اور اکثر جو لوگ گھومنے پھرنے کے لیے پاڑی علاقے میں چڑھائی والے علاقے میں اکثر گرم ہو جاتی ہے گاڑی تو اس حساب سے یہ بلکل جو نے سب کچھ آپ کو بتائی گی مطلب یہ بہت کمیاب ہے یہ تو لوگ استاجی دیکھ رہے ہیں بڑا احران ہو رہے ہیں دیکھ کے اوکے کر رہے ہیں بھائی بہت زبد ہے ہاتھ لگا لگا کے دیکھ کر رہے ہیں کہ یار بائی گرم تو نہیں ہے جس طرح ہم نے بتایا کہ یار گرم نہیں ہوگا بھائی وہ چیک بھی کر رہے ہیں بلکل استاجی بلکل یہ ہی سمجھے کہ یار جس طرح بائیک مطلب الکزہ آپ سٹارٹ کر کے بند کر دیں اتنی اس میں ہیٹ ہے زیادہ نہیں گرمیش ختم ہو کے اس کی کیا بات استاجی یہ تو کٹ ویسے دیکھی جائے تو بڑی کمیاب ہے لمبے روڈ کے لیے ٹورسٹ کے لیے کہ یار آپ کا بائی گرم ہی نہیں ہوگا مطلب گرم ہونے کی نوبے دنی آئے گی یہ آٹومیٹکلی یہ فین ہے یہ چل جائیں گے اور بائیک کو بلکل ٹھڈڈا رکھیں گے ابھی دیکھو کہ یہ میٹر آپ کو سب کچھ بتا رہا ہے یہاں پہ آپ چیک کریں تسلیق کریں اس میں کوئی گرمیش نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے بلکل کولنگ اس کی ایک دم تھنڈی ہے بلکل اور جو آئل آپ نے تھوڑا بہت چیک کرنے کے لیے نکالا تھا وہ بھی واپس ڈال رہے ہیں وہ واپس ہی ڈال دیا ہے اس کا موبلیل پورا کرنے کے لیے اب ہم جو ہیں اس کو موبلیل پورا کر کے اس کا گیج لگا کے اس کے بعد ہم بھی اس کو لمبی ٹرائی ماریں گے بلکل چیک کریں گے اپنے طور پر بھی کہ یار واقعی جو بائیک ہے وہ اتنی پرفارمنس دے رہا ہے کہ جس طرح سے ہم نے اس چیز میں اندر بتایا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ کو چیک کر کے بھی بتائیں گے کہ یار یہ واقعی یہ کام کرتا ہے کہ نہیں یہ آپ دیکھیں آہستہ آہستہ تیمپریچر نیچے جا رہا ہے اور فین اس کے آٹومیٹکل ہی آنا ہے جو یہ تیمپریچر 38 سے نیچے جو ہی جائے گا تو یہ فین بلکل باندھا جائیں گے بہت بہت تو وہ آپ خود بھی ابھی دیکھیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ پورا منظر سامنے آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 37 پہ ہے تو یہ بلکل باندھا جائے ٹھیک ہے 38 سے جو ہی اوپر ہوگا تو یہ چلنے لگ جائے گا 37.9 بھی ہوگا تو پھر بھی یہ باندھا جائے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر نیکٹ ویڈیو میں ت اللہ حافظ